بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں آج کا موضوع ہے رواجیز ہے ہنر ایک ہیرہ ہے یہ جس کے پاس بھی ہے وہ خوش قسمت اور مالدار آدمی ہے ایک ایسا ہی ہیرہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے جو نہ صرف مردوں بلکہ عورتوں میں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے یہ ہے سلائی پڑائی کا ہنر اس کو عورت کا زیور بھی کہا جا سکتا ہے ناظرین ایک اندازی کے مطابق دنیا میں سب سے کامیاب بزنس خاص طور پر عورتوں کے لیے جو ہے وہ ہے سلائی کا کام لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ سلائی بغیرہ کے لیے استعمال کی جانے والی مشین کو کیسے ایجاد کیا گیا اور اس کا ہمارے سماجی ذینوں سے کیا تعلق ہے تو جانئے اس ویڈیو میں الیس ہوئے امریکہ کے شہر ماچو چیس کا مارمولی سا کارگار تھا وہ اٹھارہ سو انیس میں پیدا ہوا اور صرف اٹھالیس سال کی عمر میں وفات پائی مگر اس مختصر سے زندگی میں اس نے دنیا کو ایسی چیز دی جس نے کپڑے کی تیاری میں ایک انقلاب پیدا کیا ہاں جی یہ تھی سلائی مشین ہزاروں برس سے انسان سونی کی جڑ میں چھید کرتا آ رہا تھا لہذا خووے نے مشین تیار کی تو اس میں بھی عام رواج کے مطابق اس نے جڑ کی طرف چھید بنایا اسی وجہ سے اس کی مشین ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتی تھی شروع میں وہ صرف اپنی مشین سے جوتے سی سکتا تھا کپڑوں کی سلائی اس مشین پر ممکن نہ تھی وہ ایک عرصہ تک کسی ادیرپان میں رہا مگر اس کے سمجھ میں اس کا کوئی حال نہ آیا آخر کار اس نے ایک خواب دیکھا اسی خواب نے اس کا مسئلہ حل کر دیا اس نے خواب میں دیکھا کہ کسی وحشی قبیلے کے آدمیوں نے اس کو پکل لیا ہے اور اس کو حکم دیا ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے کے اندر سلائی مشین بنا کر اس سے کپڑے تیار کرے اس نے کوشش کی مگر مقرع مدت میں وہ مشین تیار نہ کر سکا جب وقت پورا ہو گیا تو قبیلے کے لوگ اس کو مارنے کے لیے دوڑے ان کے ہاتھوں میں برچے تھے خواب نے غور سے دیکھا تو ہر برچے کی نوپ پر ایک سراخ تھا یہی دیکھتے ہوئے اس کی نیند کھل گئی خواب کو آغاز مل گیا اس نے برچے کی طرح اپنی سوئے میں بھی نوک کی طرف چھید بنایا اور اس میں داگہ ڈالا اب مسئلہ خان تھا داگے کا چھید اوپر ہونے کی وجہ سے جو مشین کام نہیں کر رہی تھی وہ نیچے کی طرف چھید بنانے کے بعد بہو بھی کام کر دیا خواب کی مشکل یہ تھی کہ وہ رواجی ذہن سے اوپر اٹھ کر نہیں سوچ پا رہا تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ جو چیز ہزاروں سالوں سے چلی آ رہی ہے وہی صحیح ہے جب اس کے لا شعور نے اس کو تصویر کا دوسرا رکھ دکھایا اس وقت وہ معاملے کو سمجھا اور اس کو فوراں حال کی جب آدمی اپنے آپ کو حیمتاً کسی کام میں لگا دے تو اسی طرح اس کے رازوں کو پا لیتا ہے جس طرح مذکورہ شخص نے پا لی ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو قائم لی ویڈیو کو لائک زول کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکیں شکریہ